ہائے دوستو السلام علیکم تو آج کی ویڈیو جو ہے کوئیت کے بارے میں ہے کوئیت میں کس طرح سے رہتے ہیں اور یہاں کی سین وغیرہ عربی لوگوں کا گھر کیسا ہوتا ہے اور یہاں کے ڈرائیور کی لائف کیسی ہوتی ہے ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آگے دکھاؤں گا ابھی یہ کوئیت کے روڈ کے نظارے ہیں اس وقت گرمی بہت زیادہ کوئیت میں پڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بے حال ہوئے ہیں پیڑ تو یہاں پہ خجور وغیرہ بلکل سکھنے کا گھار پہ ہیں اور بہت یہاں پہ پانی وغیرہ بہت زیادہ دیتے ہیں تب جا کر تھوڑا بہت ہریالی ہوتی ہے تو یہ سب آپ سٹی ایریا ہے یہ یہ کوئیت کا سٹی ایریا ہے اور یہاں پہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ یہاں کے ڈرائیور کیسی طرح سے رہتے ہیں اور کیا کام ہوتا ہے ڈرائیور کا اور ابھی میں دکھاؤں گا جو سٹی سے ہٹ کے رہتے ہیں تھوڑا سا گاؤں سائیڈ میں ان کے ڈرائیور کا بھی روم دکھاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو لاشت تک دیکھئے گا تھوڑا سا لم بھی ہوگی اور سمجھنے کوشش کریے گا کہ ڈرائیور کیسے رہتے ہیں اور ڈرائیور کی لائف کیا ہوتی ہے تو چلیے میں کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو تو ڈرائیور کی کوئیت میں سیلری کیا ہوتی ہے سب سے پہلی بات آتی ہے سیلری پہ تو سیلری یہاں پہ ابھی اگر آپ نئے آئیں گے تو آپ کو جو ہے اسی سے سو دینار یعنی نبے نبے سو دینار ملتی ہے کہیں کہیں اسی دینار بھی دیتے ہیں جو کی تقریبا انڈین بن جاتا ہے بیس سے چوبیس ہزار کے بیچ میں آپ اس کو کنورٹ کر لیجئے گا کیونکہ کوئیت کی کرنسی ایک دینار دو سو چالیس روپے ہیں آپ اس کو کلکولیٹ کر لیجئے گا میں نے اپنے دوست سے بات کیا وہ بولا کہ اسی سے سو دینار کے بیچ میں اس وقت سیلری چل لیے اور یہ اربی لوگوں کا گھر ہے یہ دیکھئے کس طرح سے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اسی میں ڈرائیول لوگوں کا روم ہوتا ہے سائیڈ میں جو ہے روم دیئے ہوتے ہیں اور کوئی کوئی باہر بھی روم دیئے رہتے ہیں ابھی آپ کو روم بھی دکھاؤں گا آپ کو پورا کنسپٹ سمجھ میں آ جائے گے کہ کیسے رہتے ہیں ڈرائیول لوگ اور دیکھئے یہ سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہ گاڑیاں ڈرائیول لوگوں کو دھلنا ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہر گاڑی نہیں دھلنی ہوتی ہے اس میں سے جو اس کے ارباب کی ہوتی ہے وہ بھی دھلنی ہوتی ہے الگ الگ گھر ہوتے ہیں الگ الگ گھر ہوتے ہیں الگ الگ ان کی سوچ ہوتی ہے کوئی تین چار گاڑیاں دھلواتا ہے کوئی ایک دو گاڑی دھلواتا ہے تو یہ سٹی ایریہ ہے تو جو کی سٹی سے ایدم سٹ کے رہتا ہے اور بورڈ لگا رہتا ہے کہ گتا ون گتا ٹو مطلب اور ایریے کا نام ہوتا ہے تو یہ دیکھئے سامنے جو ہے پیک اپ جو ہے کچھ لوڈنگ وغیرہ کر رہی ہے اربی کے گھر سے اور یہ سامنے اربی کے گھر ہے اور اس کے باہر یہ سب گانیاں کھڑی ہوئی ہیں تو دوستو یہ دیکھئے گرمی میں جو ہے بہت پیڑوں کے حالت بری ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور جو ہے یہاں عرب ملکوں سے زیادہ کوئٹ میں گرمی پڑتی ہے اور اگرم امس بھری تو جو کوئٹ میں رہتے ہیں وہ یہاں کی گرمی جانتے ہیں اور دوبائی وغیرہ میں گرمی کم پڑتی ہے تو یہ بھی دیکھئے ڈرائیور صاحب ہیں تو اپنا ڈرائیور کی وہی لائف ہوتی ہے ٹونٹی فور ہاورت مطلب لیکن رات میں سونے کا بھی ٹائم ملتا ہے چھ سات گھنٹے آپ کو سونے کے لیے مل جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ وہ سونے نہیں دیتے سونے کو آپ کو ملے گا سونے کا ٹائم مل جاتا ہے پانچ چھ گھنٹے اور پھر دن میں بھی آپ کو ملتا ہے ٹائم تو گھر گھر کی بات ہوتی ہے پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے پیسہ جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے آپ گاڑیوں سے ان کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو کسی گاڑی کا پرائس آپ اس پر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں کتنا پرائس ہے تو دوستو آپ کو سیل جی کے بارے معلوم ہو گیا اب ان کا کھانا پینہ کوئیت میں کھانا پینہ کیسے دیتے ہیں کھانا پینہ کا سسٹم کوئیت میں یہ ہے کہ عربی کے گھر سے زیادہ تر ملتا ہے نائنٹی پرسنٹ یعنی دس پرسنٹ ایسے عربی ملیں گے جو آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں وہ کہیں گے آپ باہر کھا لیجئے تو آپ باہر سے اپنا خرید کر کھانا پکا کر کھا لیجئے ورنہ نائنٹی پرسنٹ یہاں پر جو ہے کھانا عربی کے گھری سے ملتا ہے تو یہ ہو گیا کھانے کا سسٹم اور ڈیوٹی کا ٹائم کیا ہوتا ہے ڈیوٹی کا گھر کھاتے میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا سمجھ لیجئے ایک طرح سے ٹونٹی فور ہاورز اور اگر دوسرا کنسپٹ دیکھیں گے آپ کو ٹونٹی مطلب تین چار گھنٹے کی ڈیوٹی مطلب جس طرح سے اپنے گھر پہ آدمی گاڑی چلاتا ہے کہ چلو یہاں چلنا ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے ان کو جہاں جانا ہوگا وہ بولیں گے آپ چلیے یہاں پہ مارکٹ میں ہم کو چھوڑ دیجئے آپ مارکٹ میں چھوڑ دیں گے اگر وہ مارکٹ گھر سے قریب ہوگی تو وہ بولیں گے جاؤ گھر اور گھر سے اگر دور ہوتی ہے تو وہ بولیں گے یہی پہ رکو مطلب گاڑی میں آپ ایسی چلا کر بیٹھ سکتے ہیں آرام سے تو آپ وہاں پہ بیٹھئے ایک دو گھنٹے وہ سمجھ چاہے آپ چھوٹی میں جوڑیے چھوٹی میں جوڑیے تو وہاں پہ آدمی لوگ کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ یہاں پہ بہت سستہ ہے انٹرنیٹ جو کی کافی سستہ ہے مطلب اور دیسوں کے مقابلے جس طرح سے دوبائی اور سعودی میں بہت زیادہ مہنگا ہے کوئیت میں سستہ انٹرنیٹ ہے تو میں نے بھی شروعات یہی سے کی تھی کوئیت سے ویڈیو بنانی یوٹیوب پر تو یہ آپ ایریہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ سب اربی کے ایریے ہیں اور یہیں اس میں سب لوگ ڈرائیور رہتے ہیں اور آپ کو ایک اربی نہیں دکھیں گے کیونکہ یہاں پہ اربی لوگ باہر بہت کم نکلتے ہیں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے گرمی کا ٹمپریچر فپٹی تک پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھئے کافی بڑا گھر ہے جو کی کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا گھر ہے اور اربی اچھا مل جائے تو ایسی بات نہیں ہے اور کیونکہ چھوٹے گھر میں کبھی اربی بہت اچھے مل جاتے ہیں قسمت کی بات ہوتی ہے اس میں ڈرائیور لائف میں قسمت اگر اچھی ہوئی ہوئی اور اچھی جگہ سیٹ ہو گئے تو بہت اچھا واہ واہ ہو گئی اور آپ کی لائف بن جائے گی کیونکہ یہ گاڑیاں دیکھئے کتنی بڑی بڑی گاڑی ہے اور جو اربی سے اچھے سے بات کرنا آ جائے تو تھر اربی دکان بھی کھلوا دیتا ہے ویتا بھی پھری لگا دیتا ہے آپ کو آجات چھوڑ دیتا ہے ابھی میں دکھاؤں گا جیس بھائی کا کروم جو ہے اس کو اس کا اربی چھوڑ دیا کی جاؤ تم باہر اپنا کماؤ اپنا کام وغیرہ کر لو تو اس کی قسمت تھی بہت اچھا کمار آج پیسہ تو اربی بھی اچھا مل گیا اربی بھی جو ہے چھوڑ دیا کی بچارے رہنے تو گریب مسکین انڈیا سے آتا ہے گریب تو سب ہوتا ہے ان کے مقابلے جو ہے انڈیا کا ہر بندہ گریب ہوتا ہے کیونکہ جس کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہو تو چلتے ہیں اپنے دوست کا روم دکھاتے ہیں آپ کو روم دکھائیں گے تو ادھر جو ہے اس کا اربی بہت اچھا ہے ماسہ اللہ تو قسمت کی بات ہے سب سب قسمت کا کھیل ہے یہاں پہ میں نے کروڑوں بنتے دیکھا ہے اور بیچاروں کے جو ہے بہت برے برے حالات بھی دیکھے ہیں بیچاروں کے سیلری نہیں ملتی روم میں فسے رہتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہے یہ کوئیت تو کوئیت کے کچھ نظارے یہ الگ ایریا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے الگ ایریا دیکھا ہے تو یہ تھوڑا سا سیٹی سے سٹا ہوا ایریا ہے تو چلیے میں اس کے روم پہ پہنچنے والا ہوں اب روم دکھاؤں گا آپ کو کیسے چھوٹے سے روم میں لوگ جو ہے رہتے ہیں اور ان کا رہن سین کیسا ہوتا ہے تو ویڈیز کیلائیب ہر جگہ ایسے ہی ہوتی ہے سب کو ایسے ہی روم ملتا ہے تو یہ دیکھیں سامنے ایر بی کا گھر ہے تو یہاں پہ بھی ڈرائیور رہتے ہیں تو ڈرائیور کو بھی بہت اچھی گاڑی دیتے ہیں مطلب جو ان کی میڈم چلتی ہیں تو ان کو بھی اچھی گاڑی ملتی ہے تو جو انڈیا میں جو ہے بڑے بڑے گھروں میں آپ کو نہیں ملیں گی یہ گھر آ چکے ہیں اب یہاں پہ گاڑی پارکنگ کر کے تب چلتے ہیں ہم اندر یہ سائیڈ میں روم دیا ہوا ہے گھر کے سائیڈ میں روم ہے تو چلتے ہیں روم پہ آپ کو روم دکھائیں گے کیسے روم ہوتا ہے یہ سویریہ ہے بلکل سنناٹہ کیونکہ سیدھے گھر میں سے نکلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی سے مارکٹ جہاں جانا ان کو گاڑی سے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گرمی میں پدل چلنا بہت مشکل ہے اور یہ نیم کا پیل لگایا گیا ہے تو چلتے ہیں گلی میں تو یہ دیکھئے یہ روم ہے تو یہیں پہ رہتے ہیں جب پھون کریں گے میڈم تو آدمی کو جانا ہوتا ہے گاڑی سٹارٹ کر کے پھر کچھ دیر بعد وہ آتی ہیں پھر ان کو مارکٹ وغیرہ لوا کے جانا ہوتا ہے تو یہ دوسرے ڈرائیور ہیں یہ اوپر سوئے ہیں اور یہ نیچے بھی تر ہے تو دو لوگ اس روم میں رہتے ہیں اور یہ کبارٹ دیا ہوا ہے اس میں جو ہے کپڑا وغیرہ رکھنے کے لئے یہ بندو آئی ہمارے تو یہیں پہ یہ بوڑے ہو گئے ہیں تو بہت سال سے یہاں بیس سال سے رہ رہے ہیں یہ دیکھئے تو گھر میں سے کھانا وغیرہ گھر میں سے دیتے ہیں اور یہ باتھروم وغیرہ ہے تو اٹیجمنٹ رہتا ہے گلف میں جو ہے یہ سمجھ لو بہت اچھا روم ہے آپ کہیں بھی سعودی دوبائی کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو اس سے اچھا روم نہیں ملے گا پھر اب آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا اور کیونکہ دوبائی وغیرہ میں جو ہے ایک روم میں چھے چھے لوگ ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں اس حساب سے یہ بہت اچھا ہے تو بس اس طرح سے لائف ہوتی ہے اب یہ دیکھئے ان کا جو ہے ایک دم سسٹم بنا ہوا ہے عربی عربی سے زیادہ مطلب ہے نہیں عربی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جاؤ اپنا کام وغیرہ کرو باہر ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے کہیں کہیں عربی اچھے مل جاتے ہیں اور کہیں کہیں خراب ملتے ہیں سب قسمت کی بات ہے تو یہ دیکھو گلی ہے تو یہیں سے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور یہ جو ہے بیچ میں اپنا کپڑا پڑا پھیلانے کے لئے تو ابھی میں اگلے اگلے دوست کے روم کی ویڈیو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے میرے دوسرے دوست کا روم ہے تو یہ سب کوئت میں ہے تو یہ ہے سسٹم ایسے آپ اگر جب بیدیس جائیں گے ڈرائیوری لائن میں تو آپ کو ہو سکتا ایسا روم ملے تو اس میں ابھی ایک دو اور روم دکھاؤں گا تو یہ چھوٹا سا روم رہتا ہے یہ لائف ہوتی ہے 24 hours جو ہے آپ کو نیٹ ملتا ہے آپ کے پاس نیٹ رہتا ہے آپ سو کر نیٹ چلائیے اور جب پھر ان کا آرڈر آ جاتا ہے یہ سامان لے آؤ تو آپ کو لانا پڑتا ہے پھر رات کو جو ہے آپ سو سکتے ہیں یہ فریج ہے یہ ہوتی ہے لائف اپنا اسی میں جو ہے آدمی بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے ٹائمنگ بہت زیادہ ملتی ہے ٹائمنگ بے انتہا ملتی ہے ڈرائیور کو تو دوستو یہ دیکھئے دوسری گلی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آرڈر بھی جو ہے کم پیسے والے ہیں تو چلیے میں ویزے کا پروسس بتاتا ہوں جو گھر کھاتے کا ویزا کیسے نکلتا ہے اب میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کی طرح نکلتا ہے گھر کھاتے کا ویزا جو ہے صرف آرڈر بھی نکال سکتا ہے اسی کے انڈر میں تین سے چار ویزا ہوتے ہیں وہ خادم کا ہوتا ہے ایک مطلب چائے گھاوہ پلانے والا ہوتا ہے جو حال وغیرہ ہوتا ہے ہر گھر میں حال بنا ہوتا ہے تو اس میں ایک بندہ چاہیے اور ایک ڈرائیور چاہیے اور ایک کھانا پکانے والا چاہیے یعنی کل ملا کے تین چار ویزے ہوتے ہیں ایک عربی کے پاس تو وہ ہی نکالتا ہے وہ ڈرائیور کو دیتا ہے اپنے پران پرانی ڈرائیور یا بگل والے کو کی ڈرائیور چاہیے مجھ کو کوئی اچھا بندہ دو وہ جو ہے پھر پرانا ہوتا ہے جان پہچان رہتی ہے گلی میں اب اسی گلی میں روج آنا جانا رہتا ہے تو عربیوں سے سلام دعا ہو جاتی ہے وہ پھر دیرے دیرے ویزا کا کام اسٹارٹ کر دیتا ہے ویزا نکلتا ہے پھری میں سو دینار وہ دیتے ہیں کفیل کی یہ لیجئے ٹکٹ وغیرہ کا پیسہ اس کو دے دیجئے گا یہ سو دینار رکھتے ہیں پھر آگے ویزا بیج دیتے ہیں اور ایجنٹ کو دے دیتے ہیں تو اسی طرح سے سسٹم ہوتا ہے پھر ایجنٹ پیسہ کماتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار سب ملا کر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بنائی ہے پہلے کوئیت کیا ویزا کیسے نکلتا ہے آپ نیچے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور میں جو اوپر آئی بٹن میں دیا ہوں آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ گاڑیاں سب کھڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے اوپر ایسی لگی ہوئی ہے تو ایسی کا کام بھی یہاں پر بہت اچھا چلتا ہے یہ سائیڈ میں پانی پینے والا بنا ہوا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ گاڑیاں یہ دیکھیں بی ایم ڈبلو گاڑی کھڑی ہوئی ہے مرسیڈیز ہے بی ایم ڈبلو ہے تو بڑی بڑی سب گاڑیاں ہوتی ہیں یہ دیکھئے گھر کے باہر روم دیا ہوا ہے تو یہ ایسی لگا ہے اور چلتے ہیں ہم روم کے اندر آپ کو دکھائیں گے تو کچھ اس طرح سے روم ہے یہاں پہ بھی دو چرپائی دی ہوئی ہے دو ڈرائیور رہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پرانا روم ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو روم کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے روم کیسا ملنا ہے روم سے مطلب نہیں ہوتا ہے عربی اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کا عربی اچھا ہے تو آپ کی واہ واہ ورنہ جو ہے مشکل ہوتا ہے میں سب ڈیپینڈ کرتا ہے عربی پہ عربی اچھا مل گیا اور عربی اچھا مل گیا یہاں کا کفیل بولتے ہیں اگر کفیل آپ کو اچھا مل گیا تو پھر آپ کو پیسہ اچھا خاصہ کما سکتے ہیں آپ یہ لیٹرین باتروم دیا ہے تو اس طرح سے ہے سب سسٹم تو یہ بنائے ہوئے روم ہے تو کس طرح سے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے کوئیت میں ڈرائیور لوگوں کو روم دیتے ہیں ٹھینکیو دوستو مل گیا تو